جامعہ مسجد اغوثیہ لائک راس کی پرانی بلڈنگ سن 1978 میں لائک راس کے مسلمانوں نے تعمیر کی تھی جہاں پر لوگ اللہ کے حضور سر جھکاتے رہے اور بچے بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے رہے نمازیوں اور بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کی توسی اور تعمیرات کا فیصلہ کیا گیا ستمبر سن 2011 میں اس کام کا آغاز کیا گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ایک میلین پاؤنڈز کی لاغت سے فیض ون مکمل ہو چکا ہے فیض ٹو کا کام انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہو جائے گا جس پر ایک آشاریہ چار میلین پاؤنڈز لاغت آئے گی پچھلے تین سال سے مسجد کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اب یہ اپنے آخری مرحائل کی جانب ہے مسجد مکمل ہونے پر کل پندرہ سو نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی سہولت میسر ہوگی جس میں تقریباً پانچ سو خواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہوگی اس کے علاوہ فیونرل سسٹم، کیچن اور بچوں کے کلاس رومز بھی ہوں گے فیض ٹو کی تکمیل کے لیے ایک آشاریہ چار میلین پاؤنڈز ترکار ہیں لائی کروس، گردو نوہ، یوکے اور یورپ بھر کے مسلمانوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے موسیقی